موسیقی السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوگے ہم آئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم اکاؤنٹی کا چیپٹر ہم سٹارٹ کیا تھا ڈیپٹی سیشن کا اور آپ کوئی کومنٹس آرہے ہیں کہ اکاؤنٹی کے جو ویڈیو ہے وہ جلسے جلس بنا دی جائیں تو ضرور کوئی نہیں ہم بنائیں گے آپ کا جو بھی مسئلہ ہم اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور امتحان میں واقعی آپ کی دو ہی نہیں رہ گئے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ہم آپ کو تیاری کروائیں گے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ آپ نے بنے رہنا ہے ہماری ویڈیو اس کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ جو اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے بہت ہی ایزی پیمے کروائیں گے ہم نے اکاؤنٹی کا جو شروع کیا ودھر ڈیپٹی سیشن کا چیپٹر ہے ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ اکاؤنٹی کے ٹوٹل پانچ چپٹر آپ کو کروائیں جائیں گے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے کروائیں جائیں گے کہ آپ ادر ایزیم پہ جو ہے پیپر اٹینٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اچھے نمبروں کے ساتھ ٹھیک ہے تو ڈیپسیشن کا چپٹر سٹارٹ گیا ہوتا اور اس میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے کاریف یعنی ڈیفینیشن ڈیپسیشن کے بعد اس کے بتایا تھے کہ اس کے میتھرڈ بھی دو ہوتے ہیں دو میتھرڈ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے نام دیفرنڈ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جب سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو میرا خواہ سے پہلا جو آپ کو کوسٹن کروای تھا وہ آپ کو پہسٹ میتھر کا کلویا تھا آج بھی آپ کو پہسٹ میتھر کا کروائیں گے تاکہ اچھی طرح سے آپ کے کنیسرٹ کلیر ہوجائے اگر آپ کے کونسٹ ٹلیئر ہو جائے گے تو جو مرضی سوال آجے آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جو ہی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں کمیرس کر کے ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کہ اس وقت حال کرنے کی تو ڈیپسیشن کا اچھا یہ بتاتے چلیں کہ کتابوں کا مسئلہ ہے پیوکہ سیدہ اوزا کی بخصے آپ کا پیپر بند ہے کوئی نئی چپی ہے کوئی پرانی تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا تو اگر کوئی رہ گیا تو آ ہمیں اس کو کمنٹ کریں ہم آپ کے پاس میں کو جہاں سوف کرتے گے تو شروع کرتے ہیں پروگرم پر ڈو ہے ہمارے پاس یہاں پہ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کیا لکھا ہے on first january ٹھیک ہے on first january two thousand one آپ فرم ہیں فرم آپ کو بتا دیں کہ اس میں تقریباً دس بندے ہوتے ہیں فرم میں کام کرنے کے دس بندے ہوتے ہیں پرچیس مشینری مشینری خریدیا ہم نے ٹھیک ہے ورٹ جس کی قیمت کتنی ہے روپیس پائیف پیفٹی تھاؤزن ایک فرم ہے جس نے مشینری خریدیا جس کی قیمت کتنی ہے پچاس ہزار روپی ہے ٹھیک ہے اب ذہن میں آپ رکھ لیں پچاس ہزار روپی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد on first january اب یہ کیا ہر ہے on first january مہینے کا آپ نے بڑا اچھا دھیان رکھنا ہے دو ہزار تین میں ہی بائیس اڈیشنل مشینری ورٹ دو ہزار تین میں اس نے جو ہے ایک زائد مشینری خریدی ہے جس کی قیمت قیمت کتنی ہے اس کی ٹین تھاؤزن یعنی دس ہزار اس کی قیمت ہے and spent rupees ون تھاؤزن آرس ایلیکشن اور اس کو کھڑا کرنے اور مصف کرنے پر ایک ہزار روپی خرچ آیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ ایسے دی کریں گے کہ دس ہزار کی مشینری ہے تو اس کے پر جو خرچ آیا ہے آپ ٹوٹل بتائیں گے کہ میری مشین کتنی کی آئی ہے یارہ ہزار پے کی یہاں تک لیر ہو گیا امید ہے لیکنے دیکھیں یہ دو ہزار ایک ہی بات ہے دو ہزار تین یہ یعنی یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر ہی ڈانی ہے جب ہم دو ہزار تین میں جائیں گے تب ہی ہم نہیں ورکنگ کرنی ہوں یہاں تک لیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہے the accounts are the accounts are closed every year on 31 December آپ کا جتنا بھی accounting period ہمیشہ 31 December کا ہوتا ہے چاہے وہ company ہو چاہے وہ banking میں ہو ٹھیک ہے 21 December کو آپ کے accounting period close ہوتے ہیں assuming the normal assuming the normal deposition is to be 10% پڑھن 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 آپ کہتے ہیں سلانہ کے ساپ سے ٹھیک ہے سلانہ کے ساپ سے جو ہم ریٹ لگا رہے ہیں وہ کتنا ہے 10% ہے یہ تو بک سے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن یہاں کرنے کا مقصد ہی ذرا آپ کو واضیہ سمجھ آجائے گا ٹھیک ہے آپ کے بک میں ایک question ہوگا تو اسے آپ دیکھیں show machine account for for air under fixed installment method آپ نے کیا بنانا ہے first method ہے آپ کا جس کا نام ہے fix installment method آپ کو method کے پر اسنی ہو دیا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ کو method کا پتہ نہیں چلے گا تو پھر آپ deposition جو مرضی نکالیں گے سوال غلط ہو جائے گا تو method کو آپ نے اپنے اتشانے سے زہن میں رکھنا ہے امید ہے لیکن سوال پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بک پہ ہوگا تو آپ سے کھول کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جن بچے کے پاس نہیں بھی یہاں پہ کھول کے اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ notes وغیرہ کا ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں داکھیں اچھی تر سبجک لیں ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ سلو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے fix installment method ہے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سوال کو بہت ہی easy method کے ساتھ چلے اب آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم جب بھی پسٹنے کرتے ہیں پر فورما بناتے ہیں پر فورما کے آپ کو نمبر ملتے ہیں فرم نے خریدیا ہے لیکن کس چیز کا ہے مشینری پر اگر ٹرک کا خریدیا ہے تو ٹرک لکھیں کے اوپر لیکن ابھی میرے پاس کے ہے وہ ہم نے لکھنا ہے مشینری ٹھیک ہے مشینری اکاون جہاں سے آپ کو کوئی چیز بھی سمجھنا ہے تو آپ کمرٹس کریں آپ یہ کمرٹس کے جواب آپ کو ضرور دی جائیں گے چاہے اس وقت چاہے تھوڑے دیر بعد لیکن ملیں گے صور آپ کو ٹھیک ہے اچھا مشینری اکاونٹ ہے آپ دیکھیں اس کا پر فورما ہم کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں وہ آپ کو پتا چل گیا جب آپ ایک دفت سوال کر گیا تو آپ کو clear ہو جے گا کہ کیا کوئی جا رہا ہے details rupees ڈیر روپیس ڈیر روپیس پر فورما آپ کو پہلے بتایا تھے جب آپ نے بنانا ہے تو پوائنٹر لہینا ہے ڈیو رنگ کا اس سے بنانا ہے کیونکہ اکسل سٹورنٹ گیا کرتے ہیں تو وہ عجیبو گریپ ڈیو روپیس آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب شیٹ استعمال کرنی ہے کانٹری میں تو پوری استعمال کرنی ہے سائٹ پر لینے نہیں دکھانی ہے ساتھ سے دیمکورٹری شورٹ کسٹن بھی دیتے ہیں ہر چیز آپ کو ساتھ سے پروائیڈ ہوئی سب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے چاندے کو سبسکرائب کر لیں جب سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو جب بھی کوئی نیویڈ فوری مل گئی آپ کو ٹھیک ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں جب بھی آپ نے تیاری کرنی ہے اگزیمپی کبھی بھی ٹینشن میں نے کرنی ایزی ہوگے کرنی ہے پڑھائی کو آپ نے ایسا نہیں بتانا جیسے موت سوار ہوگی بہت ایزی میں میں کرنی ہے سٹڈی کو جتنا آپ رائٹ ہوگے کریں گے اتنے ہی آپ کے مارکس اچھی آنے گے جب آپ اس کو بڑھے ملے گے کریں گے تو پھر سمجھیں گے پھر 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 پھٹی ہے اچھا تو کیا بتایا تھا دو ہزار ایک سے سٹارٹ کیا یہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں دو ہزار ایک یا چاہیے کیا بتا دیں یہ سائٹ آپ کی ٹیٹ ہے یہ سائٹ آپ کی کریٹ ہے پرفورما آپ لیکھ رہے ہیں اسے پہلے بھی آپ کو بھی آنکھے دکھائے تھا دو ہزار ایک اور کیا ہے فرسٹ جنوری ٹھیک ہے دو ہزار ایک اور فرسٹ جنوری یہاں پر ہم نے کہنا ہے مشین کی ویلی کتنی تھی پچاس ہزار پہ اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کیش کیسے آتا ہے وہ اس لیے جب آپ کو مشین فریدتے ہیں اگر آپ نے آئیکن پارٹلن کی بھی انشاءاللہ ہم لیکشیں سٹارٹ کرنے والے کہ مشین جب آپ فرید دے جاتے ہیں کیش میں تو مشین کو آپ یہ کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مشینری اکاؤنٹ کیش میں فرید دے تو کیش کو آپ یہ کرتے ہیں کریٹ کرتے ہیں اب بنا رہے ہیں جس کا ریچے جب ہم بناتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جس کی بک بنا رہے ہوتے ہیں اس کا نام اس میں نہیں آتا تو مشینری اس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے لیکن کس کی وجہ سے ہو رہی کیش کی وجہ سے اس لیے یہاں پر میں نے کیش لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ذہن پر ٹھیک ہے پچاس ازار ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوز آتی ایک اکاؤنٹن پیلٹ کا پروز ہوتا ہے آپ کا ٹھرٹی ون دیسمبر کو یہ تو آپ ذہن پر بٹھا لیں اپنے یہاں پر پروزہ لکھ رہے ہیں یا ہاف لکھ رہے ہیں اس کے بار ٹیپسیشن ہمیں لینی ہے ٹیپسیشن کا یہ کی طریقہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہاں کر لیں یہاں اس کو ٹریک لیں دیکھیں پچاس ازار ہے بنا رہا ہے کہ سانہ کے سامسا Format اپنے کے ساپ سے 10% اس کا میں نے 10% کیا تو مرے پاس کیا آگیا پانچ ہزار کلیر دیکھ لیں اب میں نے اپنے اپنے تریکہ پتے تھا آپ نے یہ کرنا ہے یہ پرفوما اس کے انجے ایک دبل آئین لگنی ہے یہ اس پروپر کو بارب تا رہے ہیں جو کہ اس کے مارکس مرتے ہیں اگر آپ کا سواسے ہی ہو کہ پرفوما نیڈا ہے کنی تو نمبر کوئی نہیں ملنے آپ کو یہ دیکھیں پچاس ہزار یہاں پہ چونسی سائٹ بڑی ہو گئی یہی دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہے اگر یہاں سائٹ بڑی ہو گئی تو اس کی امانٹ ہون سائٹ پر آئے گی یہاں ہی دبل سائٹ بڑی آرہی اس لئے یہ امانٹ ہون سائٹ پر آئے گی ٹھیک ہے اب پچاس ہزار میں سے میں نے منس کیا پانچ ہزار کو تم میرے پاس کیا آگیا پانتالیس ہزار ٹھیک ہے کیا آگیا پانتالیس ہزار میرے پاس آگیا اس کو ذرا ہیلائٹ بھی کر لیتے ہیں یہ ہے جی بیلنس کیری ٹام یہ ایک آپ کا بیلنس آگیا ہے اچھی طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں دیبل سائٹ ہے سالسا جسے دکھائیں کہ اگر آپ نے اس کو ڈیٹ کرنا تو کلیں یہ ہے جی یہ اس کا ایک نکل گیا کلیر ٹوڑی پائف تھاؤزن میرے پاس آگیا چار سال کا اکانڈ بنانا اب اگلے پہ جاتے ہیں اگلے پہ جا رہے ہیں چلتے ہیں دو ہزار دو فسٹ جانوری ٹھیک ہے اب یہ والا بیلنس آپ نے نیچے لے کے آنا ہے بیلنس جب آپ نیچے لے کے آتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں بیلنس بروڈ ٹاؤن کیا کرتے ہیں بیلنس بروڈ ٹاؤن لکھتے ہیں یہ ذہن رو بٹھا لیں ہمارا آنسر کیا آیا بیلنس نکلا ہمارا پھندالیس ازار آپ کا کاؤنٹنگ پیریٹ کلیر بند ہوتا ہے ٹھرٹی ون دیسمبر ٹھیک ہے اب ہمیں پھر ڈیپیسیشن دینی ہے دوبارہ پھر آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ یہ جو ہم ڈیپیسیشن کر رہے ہیں سوال یہ ہے فرسٹ میتھڈ میں اور فرسٹ میتھڈ میں یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفا اگر آپ نے ڈیپیسیشن نکھا لینا تو بار بار وہ ہی چلے گی یعنی فکس ہوتی ہے سوال اس کے اگر اس نے بیچ میں ہوا کے مشینریہ ہم نے جڑا ہے یہ اپرین میں رکھتی ہے تو فرسٹ ٹائم جو آپ نے نکھا دی کیا تھی پانچ ہزار تو یہ بھی اب چلے گی کیا پانچ ہزار کی یہ جو پانچ ہزار یہاں پہ بھی لکھ دیا یہ یہ یہاں پہ لائن لگائی یہ سائٹ بڑی آ رہی ہے پانتالی ہزار یہاں پہ بھی لکھ دیا پانتالی ہزار یہاں پہ بھی لکھ دیا کلیر ہے اب میں نے گیا کرنا ہے پانتالی ہزار جو اسی سائٹ بڑی آئے گی وہ دوسری سائٹ سے منس ہوگی فرسٹ کریں کہ یہ سائٹ بڑی آ رہی ہے تو اس سوالی سائٹ جو ہے وہ ڈیپر سائٹ میں سے منس ہوگی ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو کلیر ہو گیا ملس کریں گے تو میرے پاس کیا جگہ چالونیس ہزار ٹھیک ہے یہ جی میرے پاس ہی آگیا ہے بیلنس کیری ڈاؤن یہ جی دو ساب کا کاؤنٹ لیئر ہو گیا ہمارا پھر آپ ایک چطرہ سے آپ کو دکھا جاتے ہیں تاکہ اگر آپ نے تان ہے تو تار نہیں اس کو یہ ہے آپ اس کو سوگرگی بھی دیکھ لیں گے میں نے بھی آپ کو سوگرگی دکھا دیں گے یہاں دکلے ہو گیا اب چلتے ہیں ہم کیا دوہزار تین میں کیا چلتے ہیں دوہزار تین میں چلتے ہیں دوہزار تین میں ٹھیک ہے فرس جنوری اس کے بعد بیلنس آپ کا ہے بروڈاون بیلنس بروڈاون ہے چالیس ہزار اگر آپ کو اب یاد ہو اس میں کوسٹون کو بک پہ کھول کے دیکھ لیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ دوہزار تین میں نے کیا کیا ہے اس نے ایک نئی مشینری خریدیا ٹھیک ہے دو ہزار تین میں اس نے ایک نئی مشینری خریدی ہے اب یہاں پر آپ کو ذرا کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مشینری خریدی ہے کیش اکاؤنٹ آنے ہی آنے مشین کی ویلیو تھی دس ہزار لیکن اس کو کھڑا کرنے کے پر جو خرچہ ہے اس کے پر ہزار پر خرچ ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا یہ بھی چیز ذہن کو اٹھانے ورکے پوائنٹ اس کو خریر کرنے کہ جب بھی انسٹالیشن آئے گی ویجز کے طور پر یہ ایڈریکشن آئے گی کہ جو ایکسٹر خرچہ ہوتا ہے وہ ہمیشن مشین کے اندر ایڈ ہوگا اس کو آپ نے کبھی بھی علیدہ سے جو ہے شون ہی کروانا آم میرے پاس مشین کا آپ نے بن گئی ہے یارہ دار کی یہ جی یارہ دار کی آپ نے بن گئی مشینری یہاں تک لیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کا کرنا ہے ٹوٹل یہ ہے جی 51,000 آگی 31 دسمبر بلکہ یہاں پر آپ دکھیں گے 2003 ٹھیک ہے 31 دسمبر اب زرہ یہ پوائنٹ آپ کو کلیر کرنا ہے اب دکھیں آپ سٹورٹ کہیں گے کہ جی پوائنٹ آپ کو کلیر کرنے والا ہے یہاں پر آپ دکھیں گے یہ پوائنٹ آپ کو بڑا کلیر کرنے والا ہے لیکن سٹورٹ کو اکسا وجاتی ہے کنفیوجن کے کیسے کرنے والا ہے ٹھیک ہے سرسے پہلے بات ہے میرے پاس کتنی آگئی دو مشین ہے ایک مشین تو شروع سے چلتی آرہی ہے آپ کی پچاس ہزار میں ٹھیک ہے وہ تو آپ بیانے سے جب بھی اس کا جیپریسیشن فکس کی آئی ہے وہ کیا ہے وہ پانچ ہزار وہ کیا ہے وہ ہے پانچ ہزار اب بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو نئی مشین آرہی اس کا یکن ہے اب دیکھیں جو نئی مشین آئی ہے اس کو میں یہاں پر لکھوں بلکہ آپ پر کلیر ہی ہو جائے 1 جولائی 2003 یہ جو نئی مشین آئی ہے یہ آپ نے لیا 1 جولائی 2003 میں اور جلائی کو آپ نے لیا آپ کو ہی بتا ہے کہ ہمارا آکانٹی میرنٹ کب ہوتا ہے دسمبر کو تو جلائی سے لے کر دسمبر تک کتنے باہن باتتے ہیں 6 ماہ اس کا مطلب ہے کہ جو نئی مشین آئی ہے اس کے پر پورے سال کی نکلے گی نہیں ڈیپیسیشن کیونکہ اس کو لائے صرف کتنے ماہ ہوئے 6 ماہ تو اس کے پر کتنے ماہ کی نکالنے کے 6 ماہ کی وہ کیسے نکالنے کے بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہاں رہا تھا ریٹ تو وہ ہی چلے گا جو اس نے دیا ہوئے اور جلائی سے دسمبر تک کتنے ہوگے 6 ماہ اس کو کیلیٹ کیا ہے تو آپ کے پاس آگیا 550 ٹھیک ہے اس 5,000 کے ساتھ آپ نے 550 کو ایڈ کرنا ہے یہ آپ کی پہلی ملی مشینری یہ آپ کی نیو مشینری امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ کسی کو پوائنٹ کلیر ہو تو وہ پوچ سکتا ہے یہاں تک لیر ہو گیا دیکھ لیں ساتھ ستار لے کیونکہ جگہ اتنی نہیں پھر وہ کنر پڑے گا یہ دیکھیں یہ یہ آپ کا مشین پہلی کی اس کا بیلنس آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو نئی مشین آپ کے آئے یہ اس کی ہم نے لیکھا ہے اور یہ ایک پہلی مشین کی جو چلتی آ رہی ڈیپیسیشن کی فکس ہونی جو نہیں آئی اس لئے ہم نے لیکی ہے اب جب نہیں اگر فرس کے لئے ستمبر بھی یہ آپ نے کیا کرنا ستمبر سے لے کے جو ہے اس کو اکتوبر تک کاؤنٹ کرنا جتنے وہاں نکلیں گے تو آپ اس کی ڈیپیسیشن نکالیں یہ ٹریڈ آپ کا وہ فکس ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ سیٹ پڑی آ رہی ہے اس کو بھی میں نے وہاں پڑی دیا 51,000 اب کیا کرنا ہے اب منس کرنا ہم نے منس کرنا ہے منس کر کے میرے پاس آ گیا ہے بلکہ اس کو مائنس کر ہی لیتے ہیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے پانتالیس چار سو پچاس یہ میرے پاس ستمبر سے ٹھیک ہے یہ دیکھے بیلانس کیاری ڈان ٹھیک ہے یہ دیکھئے کلیر ہو گیا یہ برکیگر آپ نے کرنی کرنے ہونا ضروری نہیں آپ کو شوق کروانے کیلئے آپ کو سمجھ آجے کہ دیپیسیشن کیسے نکلی ہے یہ میرے پاس جو ہے رہ گیا آپ کو اور پھر ایک کفاس ان درستہ دھا لیتے ہیں یہ دیپیسیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ہے کریٹیوڈ سائٹ یہ جس کا میں نے سرکر کیا ہے یہ آپ کا بیلانس نہیں کر رہے ٹھیک ہے اب ہمارے لاسٹر رہ گئے اس کو ہم بنائیں لے گئے ٹھیک ہے امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئے یہ اوپر والے ایڈیا کو ہم کر رہے ہیں ساف یہ دہ ہی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ نے کلیر ہو جائیں یہ دہ جی گائنے در ریز ہو گئی ہے دوبارہ لگا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں 2004 کا آیا گیا یہ دہ جی 2004 2004 1st january balans بروڈ آن اب بیلنس بروڈ آن آپ کے پاس کیا آیا ہے پانتالیس چار سو پچاس اور کاؤنٹی پیریڈ کروڈ ہوتا ہے آپ کا 31 دی سمبر ٹھیک یادہ کلیر ہو گیا آپ کو ٹھیک اب دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈیپری سیشن اب یہاں سے بھی ایک پوائنٹ جو آپ کو بتانے والا ہے کلیر تاکہ سٹرون کو سمجھ آجے پہلے میں نے نیچے لگا دی ہے اس کو بھی لگا دی ہے اب دیکھیں اب دیکھیں اب دیپری سیشن کیسے نکالنا ہے دیکھیں ایک دیپری سیشن جو آپ کی چلتی وی آرہی ہے ٹھیک ہے ایک دیپری سیشن جو آپ کی چلتی وی آرہی ہے کیونکہ دو مشینہ میں آپ کو یہاں پپلے کر رہے ایک مشین آپ کی یہ نہیں تھی پچاس ستار اور دوسری مشین جو آپ کے پاس آئیتے وہ یہ ابھی بھی پانچ ہزار آئے گا لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار تین کی بات کریں تو دو ہزار تین میں ہم نے ایک نئی مشین لی تھی جب ہم نے لی تھی وہ ہم نے لی تھی جولائی سے اور جولائی سے تھرٹی ون دسمبر تک اس کا منت بنتا ہے کتنا چھ مارک ٹھیک ہے اور چھ مارک کے ساتھ سے ہم نے دیپی سیشن نکالی ہے اب دیکھیں جو نئی مشین لی ہے وہ اگلے سال بھی تو استعمال ہو رہی ہیں لیکن اس کا بیلنس اس کے اندر شامل ہے اب جنوری سے دیکھیں تھرٹی ون دسمبر کی بات کریں تو اس مشین کو پورا ایک سال ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے جو نئی مشین لی ہے اس کے پر آپ نے کیسے تیپی سیشن نکالی ہے پورے سال کی نکالی ہے پورے سال کی نکالیں گے تو کیا جائے گا یارہ سو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اس کو ایڈ کرنا ہے پانچ ہزار کے اندر جو ہے یارہ سو کو ایڈ کریں گے تو ہم نے پاس کیا جائے گا چھے ہزار ایک سو بہت ایزی ہے پوائنٹ کلیر لگے دوبارہ بتائیں ہم آپ کو دوبارہ سمجھیں گے اس کو یہ لے یہ سائٹ پڑی آ رہی ہے یہ سائٹ پڑی آ رہی ہے اسی کو ہم نے دون جارٹ دیا کلیر ہو گیا اب ہم لیا کرنا ہے اس میں سے اس کو منس کیا تو آپ کا انصر آئیتا ہے 39350 یہ آپ کے پاس کہایا ہے بیلنس کیری ٹاؤن یہ جی 39350 آپ نے بک پر چیک کر لی یہی انصر ہوگا یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ابھی تک جو آپ کو questions کروائیں یہ first method کے ہیں اور first method کو آپ کو clear ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے simple questions جو بھی آئیں گے first method سے ایسے کرنا ہے آگے جو آئیں گے وہ ہوگا کہ machine خراب ہوگی ہے تو اس میں deposition کیسی نہیں دی وہ بھی آپ کو اتنی ایزی طریقے سمجھائیں گے کہ آپ کو مشکل لگے گی نہیں دیکھیں آنسر آپ کا معج اور آپ کے بک کے ساتھ پہلے آپ کو بتایا ہے کیونکہ نہیں اور پرانی بک کا ہوگا کچھ questions نے نہیں دے دی ہیں اگر تو وہ منہ نہیں کروائے یا نہیں ہے تو آپ اسے اس کی statement ڈکے ویڈے تو آپ کو questions امسوف کر کے بیج دیں گے جو ہی chapter ہتم ہوگا آپ کو ایک question کے assignment دی جائے گی ساتھ important short question بھی آپ کو دے دی جائیں گے آپ لوگوں نے بس یہ کرنا ہے درمے اس کی practice کرنی ہے practice ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں like کرنے کے ساتھ subscribe بھی کریں اور نیچے دیگے بل آئیکن پر click کریں اس لیے کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی update آپ کو مل سکیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں پر شیئر کریں کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ ضرور کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ